نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں جریان سے نجات کا ایک خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کے عمل اور اس کا طریقہ ارج کروں ہماری چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے قرآن کریم تجویت سے پڑھنا چاہے تو ہمارا یوٹیوب چینل روح القرآن آن لائن انسٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلیم درس و تدریس کے تمام شبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جریان سے نجات کا عمل جریان کیا ہے جریان منی کا پتلہ ہو جانا یا پھر پیشاب کے بعد قطروں کا آنا پیشاب کے بعد قطروں کا آنا کپڑوں کو ناپاک کرتا ہے اور یہ مسانے کی کمزوری کی علامت بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بدنظری نازبہ حرکات کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اس سے نجات کے لیے کرنا کیا ہے سورہ حجرات جو کہ پارہ نمبر چھبیس میں ہے تین دفعہ پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں تین دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں روزانہ یہ عمل کریں پانی پہ دم کرنے کے بعد پانی پی لیں روزانہ نیا پانی دم کریں جریان کی مرض نہ صرف انسان کو کھکلا اور کمزور کرتی ہے بلکہ بے اولادی کا سبب بھی بنتی ہے یہ مرض وقت سے پہلے انسان کو بڑھا کر دیتی ہے اور مختلف بیماریاں اس مرض کی وجہ سے جنم لیتی ہیں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے اس خطرناک مرض کا خاتمہ بہت ضروری ہے خطرناک مرض کا خاتمہ بہت ضروری ہے تو قرآن شفا ہے اور قرآن ہی کافی ہے اس کے لیے آپ نے سورہ حجرات کو تین دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے روزانہ پینا ہے انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا شفا کے لیے قرآن کافی ہے شفا کے لیے اللہ کافی ہے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نکبان